دیکھیں ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں پڑھنی تھی کچھ کلاسز مل گئی ہیں تمجھے ریویجن کرنے کی ضرورت نہیں تو تو دا پوائنٹ ہم لیکن بات کرتے ہیں سکرین شیئر میں آپ لوگوں سے کرنا ہوں پر آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دیں کہ کوئی بھی چیز پڑھا کریں نا اگزام پوائنٹ آف نیو سے پڑھا کریں کہ اگزامنر جو ہے وہ آپ سے اس میں کیا پوچھ سکتا ہے ٹھیک اور اگزامنر بن کے تیاری کیا یہ کچھ کی پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ زیادہ در سوڈنز بھول رہے ہوتے ہیں اور وہ زیادہ محنت کرتے ہیں محنت ایک ڈائریکشن میں ہونے چاہیے اگر وہ ڈائریکشن نہیں ہے تو کام پڑھا ہے میں یوٹیوب پہ سکرال کر رہا تھا فیڈیوب پہ سکرال کر رہا تھا بہت سارے ایسے ہمارے دوست ہیں اللہ تعالی سب کو ایک انٹرلیکچول مجھے بھی دے میرے پاس بھی کنا زیادہ نہیں کہ وہ مطلب وہی سمجھتے ہیں سپر سپر سپریورٹی کامپلیکس ہے تو سپریورٹی کامپلیکس نہیں ہونے چاہیے آپ کو یہ یہ آپ دیکھیں کہ آپ نے چیزوں کو بہت کرٹیکل ہی دیکھنا ہے اور اسمارٹ ورک کرنا ہے اسمارٹ ورک ہوتا کیا ہے یہ سمجھیں آپ میری بات اسمارٹ ورک یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کچھ ایم سی کیوز نکال لیے کچھ کچھ اسپیسیفک چیزیں نکال لیں اور آپ نے اس پر تکھیہ کر لیا کہ یار اگزامنر پاس پیپرس میں یہ دیتا رہا ہے تو یہ ہوگا اسمارٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آجائے کسی اسپیسیفک چیز کا کہ اگزامنر آپ سے کسی بھی طریقے سے سوال بھرما کے پوچھے تو وہ کونسپ آپ کو بتاؤں گا میں سٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کونسپچول لرننگ کو اور گرافیکل رپیزنٹیشن جو بک آپ سب لے چکے میں مارکٹ نہیں کر رہا بکٹی پر حقیقت بیار نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے ٹائم لگا بنانے میں کونسپچول لرننگ اور پیکچوریل فارم میں چیزوں کو فارمٹ کرنے میں تو چاہے کچھ بھی پڑھیں پیکچوریل فارم اور فارمٹ کرنا سیکھیں دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے جو آپ کے ہر ہر لائف کے ہر ایک سٹپ میں کام کرے گی وہ یہ ہے کہ چیزوں کو ہفزرڈلی مت دیکھا کریں ہفزرڈلی یہ کہ کبھی اگر آپ پارٹس آف سکیٹ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میتمیٹک سی ٹیمشن نہیں ہونی چاہیے آپ کا سٹپ بلکل مضبوط پڑھا ہو تو دوسرا سٹپ اٹھائیں جب تک پہلا سٹپ مضبوط رہی ہیں دوسرا سٹپ مت اٹھائیں چاہے جتنا ٹائم لگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جلدی منزل تک پہنچ جاتے ہیں ایک دلوزن ہے آپ کے دماغ میں کہ اگر میں جلدی جلدی سب پڑھ لوں گی یا پڑھ لوں گا تو میں سب کچھ حاصل کروں گا اگر یہ صحیح ہوتا تو ابھی تک آپ تیاری نہیں کرو اگر ایک سال بھی آپ نے ایسی دی فور اگزامپل میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ فیل ہو جائیں گے پر اگر منزل ٹاؤن آفیسر میں آپ کے ایکزامز میں سٹور کم آتا ہے پر آپ کی انگریزی اگپروف ہو گئی آپ نے اس کو اس کا ختم موڈیویشن کے لیے دکھا رہا ہوں یہ ریکارڈ میں نہیں ہے یہ صرف ہمارے سویونٹس کے لیے ہے تو میں صدا سے دکھا رہا ہوں میں نے ریزولٹ چیک تک چیک بھی نہیں کیا تھا تو اس وقت پتا تھا کہ میں نے سپس سیکنڈ میری پوزیشن آنی ہے تو یہ ریزولٹ ہے ابھی میں ابھی ڈپارٹمنٹ بغیرہ ڈسکلوز نہیں کر سکتا کہ کہ میں نے تیز دیا تھا ابھی میں نے تیز دیا تھا یہ اوپر آپ دیکھیں ستھ اوپر نام میرا یہ پہلی پوزیشن اس میں سے میتھامیٹکس میں دس میں سے میرے نو ٹھیک اور انگلیس میں دس کے دس ٹھیک اور میں اتنا چھے سوڑنٹ نہیں تھا پہلے جیسا آپ تو لگتا ہے نا میتھامیٹکس میں میں بہت اوپر کی فلائی ٹو مجھے میتھامیٹکس نہیں آتی تھی میں نے یہ آپ کو پڑھا پڑھا کے سیکھئے مزبوط رکھیں گے تو مزبوط رکھیں گے تو سکس زلدی مزبوط نہیں ہے تو آگے نہیں ہے اب ہم جو ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ہے پریپوزیشن کا پریپوزیشن صرف ایک پورشن ہے پریپوزیشن جو کہ آپ کا مانگتا ہے اور وہ ہے لکھ لوگ میں بتاتا جا رہا ہوں نو سے بتا رہا ہوں لکھتے رہو انہیں بتایا تھا کہ آپ کے پاس ایک ٹاپی 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 ٹا نہیں بلتے ہیں نوٹ بک بلتے ہیں نوٹ بک اور پین موجود ہونا چاہیے کہ آپ نوٹ آؤں کر لیں جو میں بولتے ہیں ورڈز فالوڈڈ بائی اپروپری ایٹھ پریپوزیشن کچھ اسپیسیفک ورڈز ہوتے ہیں جیسے ہمیں اگزاپل دیتا ہوں ہمیشہ آفریڈ ہمیشہ ہمیں ساتھ آف لیتا ہے جیسے سپیریئر ہمیشہ ٹو لیتا ہے انفیریر ہمیشہ ٹو لیتا ہے ایسے ورڈز جو کہ اسپیسیفک ورڈز کے ساتھ استعمال ہوں اس لسٹ کو آپ یاد کریں سو ورڈز یاد کریں باقی جو پریپوزیشن کا کونسٹ ہے وہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پر ریسرچ آپ نے بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو کلاس ہوگی یہ سمجھنے پانچ کلاس ہوگی ایک کلاس ہے جو پانچ کلاس میں آپ سیکھتے ہیں نا وہ میں ایک منٹ میں سمجھاتا ہوں آپ کو کیسے سمجھاتا ٹھیک ہے تاکہ گرافیکل رہ پیزنٹیشن ہوگی کیا انفیریئر انفیریئر بھی پولے گا شیر کرنا ہوں اب دیکھوں کیا کرتے ہیں دیکھو نظر آرہی ہے سب کو سکرین پیارے بچوں نظر آرہی ہے سب کو سکرین پیارے بک ریڈنگ کرنے لگ جاؤں دیکھیں یہ ایک ایمیج ہے بک کی بک کے اندر یہ ایمیج ہے آپ لوگوں کی بڑے امیزنگ بک ہے اس کے اندر کیا کر رہا ہے کہ پریپوزیشن کتنا ڈائپس کے پیشن ڈائریکشن ہوتی ہے ایک ٹائپ پریپوزیشنی ٹائپ ہے ڈائریکشن جو کہ ڈائریکشن ہمیں بتاتی ہے پر ایس نوٹ نیسیسری کہ جو پریپوزیشن ڈائریکشن ہی ہے وہ سیل فوشتر ڈائریکشن بڑے وہ ڈیفرنٹ چیزوں میں استعمال ہو سکتی ہیں زیادہ تر اختلاف کرتے ہیں مجھ سے کہ کہ میں زیادہ تر اتنا کونسپٹ کے پر چلا جاتا ہوں کہ میں جو بیسک رول سے ان کو فالو نہیں کرتا تو ضرور بھی نہیں تو پھر بھی میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ٹائپس آف پریپوزیشن لکھ دیا کہ بھائی یہ دیکھ لو بیچنی بھی تو ہے نا میں نے کہ اس کے اندر یہ بھی موجود otherwise میرا دل نہیں کر رہا بھائی ڈالنے پر ڈالی اس وجہ سے کہ وہ خوش انہیں ہاں یار ہن میں آہے ٹائپس آف پریپوزیشن ہے ہن میں آئے ٹھیک ہے سنری صحیح رہو لیے ٹائپ اس میں ہیں ڈاؤن ڈاز سٹیرز اب کیا ہے ڈاؤن پریپوزیشن ہے ڈاؤن پریپوزیشن ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے جیسے آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایک بالنیچہ کر رہی ہے تو اس کیلئے استعمال ہوتا اگر اب ہوگا تو اوپر جائے اچھا یہ آؤٹ آف ہمیں ہم سے گیم سٹارٹ اب دیکھو مزی کی بات آؤٹ آف کیا ہوگا آؤٹ آف ہوگا کسی چیز سے جیسے جیسے وہ بانس دیکھ رہے وہ نکل رہی ہے ایک بالنکل رہی ہے تو اگر کسی چیز سے کوئی چیز نکل رہی ہے تو اس پوزیشن میں اس سیچویشن میں ہم دے پریپوزیشن ڈیوز کرتے ہیں وہ آؤٹ آف اسے ہم بولتے ہیں سوچو اس باؤنڈری سے نکل کے جس میں تم مجھے دے اس ٹائپ سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز باؤنڈری سے بہار نکل رہتے ہیں اس کے لئے آؤٹ آف استعمال پہ انٹو کیا ہوتا ہے انٹو بڑا مزے کا بہت مزے کا بہت مزے کا ایک پوزیشن میں بہت زیادہ ترہ کیا ہوتا ہے جیسے انٹو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اس میں جا رہا ہے ڈبے میں جا رہا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موف ترکے جا رہی ہیں نہیں اکسا کیا سمجھ بھی نہیں آیا آپ نے اکسا بیٹا بیٹا اکسا بیٹا ڈبے بھائی میں ایک اکسا ایک اپر 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 سا تو اب کیا ہے کہ آؤٹ آف کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک چیز سے بھانی کلے اب انٹو کیا ہے انٹو یہ ہے کہ ایک چیز اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہے کسی دوسری جگہ جاری ہے جیسے اگزامپل لے لو جیسے یہ بال ہے بال کیا ہو رہی ہے باکس کے اندر جاری ہے انٹو دا باکس 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 کے اندر جاری ہے جیسے آئی ایم کمنگ انٹو داروں میں کمرے کے اندر آ تو میری پوزیشن کیا تھی کمرے سے پہلے باہر کی اگر کوئی چیز باہر ہے اور وہ اندر آ رہی ہے تو وہ انٹو استعمال کیا ہی جیسے ہی جمپٹ اینٹو دارے با کوئی بندہ کھڑا ہو جیسے میں کھڑا ہو جیسے فارکس سمجھ لو میں کھڑا ہو اور میں نے ایک جگہ سے روڑی کے پول سے کھڑے ہو کے میں نے جمپ د 있잖아요 تم جب مار ہی رہا ہوں تو وہ انٹو دارہ با رہو کیونکہ میری ایک سرپیس میں کھڑا ہو ہے میرا ہے دری کھڑا دری کھڑا ہو ہو تو ہے ٹھیک ہے اب میں نے جمپ canardی نیچے جب میں جمپ مار رہا ہوں تو وہ انٹو دارے بار ہو کیونکہ میری مومنٹ ہو رہی ہے تو وہ انٹو استعمال ہوتا ہوں پر تو کو ذرا صبر کرو اب انٹو تو ہو گیا آنٹو نہیں بتاتے لوگ آنٹو آتا ہے پیپر میں سنو آنٹو کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز اگر ایک چیز سرفیس پہ آئے نا جیسے اگر میں یہ کہہ رہا ہوں آن آنڈا بک آنڈا بک آنڈا بک یہ تو مٹ اوپر پڑے ہے پر بھی ہے اس دور سے حقوں سرفیسے لگا کفیان آohn کیا ہے آنڈا بھر اس کے لئے یہ توانڈا بزا سے چنین نہیں ہے انٹو یہ اسavalوں میں ب ہے کہ یہ آنڈا بھارے todas ایک چند ہے کہ یہkgش اسا How you have travel has been اگر ایسا آیا ہے ایسا آیا ہے تو میں بلوں ہوں جہاں پر مومنٹ شو رہی ہوگی پر کیسے مومنٹ کے پوری سرفیس ٹچ ہو جائے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ آنٹو کھا پر سقط ہے جہاں پر سرفیس ٹچ ہو جائے اس کے اندر نہ چلا جائے اگر اندر چلا جائے گا تو انٹو ہو جائے اگر سرفیس پہ کوئی چیز جیسے سرفیس پہ رہے گی تو وہ آنٹو ہو جائے گی یہ ایکزامنر آج کل کنچ رہے ہیں اس وجہ سے میتنے کانسپ میٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں ان تو آپ لوگوں کو بتایا ہے اب جب میں میں نے بتایا ہوگا کہ ان کہاں پر استعمال ہوتا ہے بلکل ایسا یہ شمزہ شمزہ وہ کیا نام تھا اس سے آپ کارٹون کا کیا بولتے ہیں جس کا وہ ایک بجلی کا نشان ہوتا ہے شکتی مان ہے ایسا سیلو تو بتا رہا ہوں افتخار پانی کے سرفیس پہ کوئی چیز کیسے رہ سکتی ہے میرے دوست نہیں رہ سکتی نا اگر کشتی بھی ہے تو تھوڑا سا وہ نیچے جا رہتی ہے ٹھیکی دیا نا تو اتنی کامپلیکس کامپلیکسٹی میں نہیں پڑھو یہ ماتھمیٹکس نہیں ہے میرے ہی ہے تو چیزوں کو خلیر رہ دے اگزامنر اتنے دیپس میں نہیں گوشتا ہوں ہمارے سیدنس بہت دیپس میں گوشتا ہوں میں بھی گوشتا ہوں حراہم سے میرے جو بتایا دیپس موردن ہے اگزامنر سے کوئی نہیں پوچھے گا تو اتنی اندر میں جاؤ کہ پانی کے سرفیس پہ صحیح ہے یہ ایسے سوال نہیں پوچھتا ریلیکس کیا بات ہے بلال کیا بات ہے بہترین بلال بہترین اچھی بات بتایا آپ میں اور ان کیا ہوتا ہے ان ہوتا ہے میرے دوستوں شر Aah انہ��� انہ آج کسی آپ کے اوپر خ demonstrates رائع اگر شیع اگر کوئی چیز ساتھ پڑی ہو تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک چیز ایک موگمٹ ہو رہی ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف direction تو وہاں پر جیسے وہاں پر دیکھیں ایک ball move ہو رہی ہے تو یہاں پر کیا استعمال ہوگا جی بلکل ایسے یہ تو یہ باکس ہی طرف ہے تو یہ موگمٹ ہو رہی ہے تو ایک direction بتا رہا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز دوسری جگہ جا رہی ہے تو آ رہی ہو اور اوہے جا رہی ہے پاسٹ ایمپورٹنٹ نہیں ہے پر پاس زیادہ تر استعمال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی موگمٹ کیلئے پر یہ آؤٹ ڈیٹڈڈ ہے یہ زیادہ تر استعمال نہیں ہوتا تو اس کو اتنا سر پر نہ لو استعمال ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے آپ کے آپ کے آپ کے سر کے اوپر سے کوئی چیز گزر ہے ٹھیک ہے یا آپ کے سر کے اوپر کوئی چیز ہو ٹھیک ہے وہاں وہاں پر آپ اور استعمال کریں صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈا فین ایز اوور ماہ ہیڈ ڈسکین بی رہی ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے سر کے اوپر بٹوین بہت آسان ہے اگر دو چیزوں کے انگریزی میں یاد اگر ایک سے بڑھ جائے کچھ بھی تو وہ لور کاؤنٹ ہوتا ہے اور بٹوین جو ہوتا ہے بٹوین جو ہوتا ہے بٹوین جو ہوتا ہے دوستوں وہ استعمال ہوتا ہے دو چیزوں کے اگر کوئی چیز درمیان میں دو چیزوں کے زیادہ نہیں دو چیزیں دو چیزوں کے درمیان میں بٹوین استعمال ہوتا ہے اگر بہت ساری چیزوں کے درمیان میں ہوگی تو وہ آمنگ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ان فرانٹ آس گولتے ہیں کہ سامنے میں جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ پڑھا شکے ہیں میں صرف ریمیزن کروارا ہوں تو یہی پیپر مناتے ہیں بہائنڈ استعمال ہوتا ہے پیچھے آپ کو graphical representation مل رہی ہے کوئی اس میں rocket science نہیں ہے صحیح ہے اگر ایک چیز کے ایک چیز گھوم رہی ہے جیسے جو شیپ نظر آ رہی ہے آپ لگے around the cube the ball is moving around the cube تو یہ جو شیپ ہے یہ گھومنے والی اس کے لیے around انڈر استعمال کرتے ہیں کہ کسی چیز کے نیچے سے آپ گزار پڑھیں جیسے یہ دیکھیں بال باکس کے نیچے سے جو گزار پڑھیں انڈر اس کے لیے جہاں پر آپ جسے the bridge is over my head پر کیا ہے کہ آپ پر اگر آپ نے اس کے اندر بہت زیادہ complexity ہے اگر آپ youtube پہ بھی دیکھیں گے تو کہیں تو کچھ اور بتائے گا کوئی کہے گا کہ اب اب وہ ایک جگہ استعمال ہو سکتا ہے تو بیچ کا جو سیف طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جی over استعمال ہوتا ہے جسے اس میں graphical representation میں جہاں پر movement تھوڑا سی شو ہو رہی ہو جہاں پر آپ move کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ استعمال کرتے ہیں پر آپ کے سر کے اوپر سے کچھ چیز گئی ہے وہاں پر over استعمال کرتے ہیں اور اب اب وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں پر آپ کے سر کے بالکل اوپر ایک چیز fix ہو ٹھیک ہے تو وہاں پر آپ over اب اب استعمال کرتے ہیں but some authors اور some writers کہ یہ دونوں جیسے استعمال ہو سکتے ہیں but on the safer side آپ ایسے استعمال کریں جہاں پر movement اور اب اب جہاں پر fix بلو استعمال کرتے ہیں جو کہ نیچے بلکل جیسے ایسے ہی اندر اور بلو ہے جیسے اندر کے اندر جیسے دیکھیں movement ہو رہی ہے نا تو بلو کے اندر ایسا چیزیں پڑھی دیئے ٹھیک ہے چیز پڑھی دیئے تو یہ آپ نے ذہن میں لگ نیہر آپ کو میں نے بتا دیا فار فران مطلب ایک چیز کسی چیز سے دور ہے اب یہ بہت important ہے along across or through یہ exam میں آتی ہیں تینوں prepositions سمجھ لیں along استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے پرالل چل رہی ہے جیسے یہ بال جو ہے یہ جو لائن ہے zebra crossing جو ہے zebra crossing بولتے ہیں طریقہ بولتے ہیں اس کو اس لائن کے along چل رہی ہے تو اس کے لئے along استعمال ہوتا ہے across استعمال ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جیسے یہ روڈ کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جا رہا ہے وہاں پر ہم across استعمال کریں across the river کیا مطلب کہ ایک river کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک across through استعمال ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر ایک میڈیم ہو میڈیم جیسے یہ دیکھیں ایک کیوبک بناوا ہے ایک سمجھنے ایک کیا بولتا ہے ایک ترنل بناوا ہے ایک ترنل بناوا ہے جس میں سے ایک ball cross ہو رہی ہے تو وہ through ball ہو رہی ہے through tunnel ہو رہی ہے the ball is the ball is moving through tunnel یعنی کہ اس ترنل کے اندر سے گزر رہی ہے through اس کے لئے استعمال یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آگئی یہاں تک آگئی سمجھ میں ٹھیک ٹھیک آگے چلیں پھر پوزیشن بہت امپورٹن ٹاپک ہے اس کے اندر جو آپ اپنے بکس لے لی ہیں تو اس کے لئے اور ڈیپس میں آپ لوگ پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ سمجھ بات لیں گے اب یہ دیکھیں ایک اور graphical representation آپ لوگ اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں اس کے اندر کیا کہ آ سامنہ مجھ بہت اسان ہے اندر وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر date اسپیسیفائی ایک اسپیسیفک نہ ہو نو اسپیسیفک نہ ہوں جیسے فور ہوتا ہے فور جہاں پر استعمال ہوتا ہے 3 months پتہ نہیں ہے کونسے وانا ایسا ہی اندر سامنھ ہو جہاں پر آپ جو پتا نہ ہو ان ون ڈی سمجھ رہا ہے میری بار تو یہ جو ورڈس ہوتا ہے جہاں پر بچے وہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے بلکل اس کے لیے روشن وہاں پر استعمال ہوتا ہے جیسے بولتے ہیں اگست سمجھانے کی نیت سے سمجھیں کہ آپ نے ایک اسپیسیفک پوائنٹ نہیں بتایا اس کے لیے ان استعمال ہو جیسے منس کے لیے ہو گیا سیزن کے لیے ہو گیا تو وہاں پر استعمال ہوتا ہے یہ گرافک کے اندر آپ کو موجود سکرنگشوٹ لے لیں تھا کہ آپ نے اسمجھ bisschen کرتا ہے ڈیapp اس تم آپ استعمائل ہوتا ہے کیسےAmazon ڈیٹ اور ڈیٹ کے لیے !! جیسے आگسٹ on 103 10 3 4 on 10 ma Chick It depends on the situation سیچویشن سمجھے مہرانا اگر سینٹنس دیکھیں پریپوزیشن کی خوبصوٹی ہے کہ سیچویشن کے حساب سے وہ لگتی ہیں سیچویشن کی حساب سے لگتی ہیں اگر آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر جا رہے ہیں تو آپ نے ایک اور اس استعمال کرنا ہے اگر آپ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس پوائنٹ کے ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہوں سکتا ہے وہ 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 سکتا ہے سکتا ہے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے وہ سکتا ہے کوئی فلانگ جیٹ مار بنا لیا ہو اس کو کوئی اوڑا ہوں it can be possible so it depends upon the situation it depends upon the sentence अलांग और विद नहीं हो सकता ना अलांग और विद एक ही बात है वह हो गया खामासा सब्सूल में समझें बाट को ऑन कहांपर समाल होता है डेज और डेट के लिए जहांपर डेट आजएगा वहांपर हम इस प्रस्पेसिफिक टाइम महाँ पर एक समझ मागई कि बिसाइड और बिसाइड आएगा सबर करो रुको जड़ा वो तो बच्चों वाला बच्चे समझाते हैं वो तो यह तो तो तुम्हां को देख के समझ में आजाएगा मगाक समझाएगा यारा हमारी बुक आप लोग सिर्फ देखोगे नहीं आदे कॉंसेट्स क्लियर हो जाएगा देखो अगर मैं जूट बोलना हो तो मुझे बताओ कि अगर किसी को लगे गलत है तो वह वापिस देदे तो इशुनी वैसे आप पता है आट सो कॉपियां बिखेंगे नहीं पताथा यह इतना बड़ा गेम हो सकता है मुझे इतना अच्छा रेस्पांस आएगा हम लोग रिप्लाइ करकर कि प्रण आगें थे अबव और और उ कि पीछे क्या है रिजवान खुद जवाब दो के आपने देखो यह क्या है यह क्या लिखा हुआ है रिजवान क्या लिखा है specific time कहा है और डेट कहां पर है डेट कहां पर है एक आपने ایٹ نیو یور ایٹ نیو یور نائٹ لگانا ہے کیونکہ وہاں پر دیکھیں اسپیسیفک ٹائم بھی ہے اور نائٹ کے ساتھ صرف ہم نے لگایا ہے تو وہاں پر اسپیسیفک آپ کو ایٹ لگانا ہے اچھا اب یہ والا جو ٹیبل ہے نا یہ تو آپ کے بلکل کونسپس کلیر کردے گا پریپوزیشن سرولیٹرز میں مجھے پتہ ہے دوستوں جو دوست کے سمجھ رہے تھے میں بلکل بیسک پڑھا رہا ہوں اگر میں بیسک نہیں پڑھاؤں گا تو آپ لوگوں کو یاد نہیں میں خود پہلے بہت زیادہ پڑھتا ہوں پھر آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں جب وہ جو آپ کو ٹیبل ہے نا اس کے اندرہ دیکھو گے نا ٹریکٹس کرو گے خود سمجھ میں آجے گا کہ آپ لوگوں میں کیا لگے گا لاؤنگ کریڈ ہے نا لاؤنگ کریڈ کے لیے کیا بتایا میں نے اس ٹیبل کو دیکھیں دوبارہ اس کو آپ کو سکرین شوٹ لینے کیا لاؤنگ کریڈ ہے ایک پوائنٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ہنٹ دے رہا ہوں ٹھیک ہے ڈانگ کریڈ ہے یہ دیکھیں کیا ہے لاؤنگ کریڈ ہے نا یہاں پر دیکھو 1947 لکھا ہوا ہے وہ بھی 2009 بھی کوئی چھوٹا کریڈ نہیں دوزار نو بھی کافی سال واران تینا سال ہوگی تو ان آئے ہو یہ آپ کو ٹیبل کے سمجھا گیا نا میں کیوں اتنا درکنی مکھا مارا ہوں کرپارڈنگ نہیں ملے گی کرپارڈنگ ایسے کیسے ایسا اوور اینڈ اب آف دیکھو یہ بول ہے اس کے سارا سمجھ میں آگیا اور خود ہی سمجھ میں آگیا اور پھر بھی دیفائن کر دیکھو کہ دیکھیں اوور اینڈ اب آف کیا ہے کہ اس بول سے اوپر کوئی چیند ہے تو اس اس کے لئے ہوگا نیچے ہے تو انڈر بلو بھی اگر آن ہے دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے یہ آن لکھا ہے اس کے اوپر آنٹو کیا ہوگا اگر سرفیس میں مومنٹ ہو رہی ہوگی آنٹو کیا ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ دیکھیں اچھا صحیح ہے اچھا دیکھ رہا ہے ایک پوائنٹ سے دوسری پوائنٹ اچھا دیکھو ایک جگہ سے دوسری جس کے طرف آرہا ہے ایرو اوہ ایک ایرو اس کی طرف سے جا رہا ہے بسائیڈ کیا ہے آگیا نا بسائیڈ کیا ہے اس ساتھ ایس نہیں یہاں پر بسائیڈ بولا تہا سمجھاؤں گا بسائیڈ بسائیڈ کیا ہوتا ہے وہ آئی کا لگ کہانی بسائیڈ کیا ہے بسائیڈ کیا جس کے ساتھ ساتھ بسائیڈ میں میرے ساتھ بسائیڈ کیا بولتے ہیں جنات میرے ساتھ جنات بیتا ہے جیسے مجھے لگتا بھی ہم اس کو جنات ہے کیونکہ انسان ایسے کام نہیں کر سکتے جیسے میں کرتا ہوں فراوم کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز دور جاری ہے تو کیا ہوتا ہے ایک چیز دوسری طرف کی طرف آ رہی ہے ٹھیک ہے اب ٹوورڈس اور ٹو میں دیکھوں فرق ہے ٹوورڈس ہوگا کہ دور سے کوئی چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے اور ٹو کیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈسٹنس جو ہے وہ کام کر رہا ہے انٹو کیا ہے اس کے اندر گز گئی ہے دیکھا انٹو کیا ہے بھارس ہے کہ اس کے اندر گز گئی ہے اور آؤٹ آس کیا ہے اس کے اندر سے بھارس لے گئی ہے تو یہ تھا پریپوزیشن کا ڈاپک چیزیں بلکل کرسٹل کلیر ہو گئی ہوں گی بہت ایمپورٹن ٹاپک تھا بہت مشکل ٹاپک تھا اور ہم نے آپ کو پریپوزیشن کے دو اپنگی کلاس ایک گھنٹے میں دے کیسا لگا آپ聞ители شکل ٹاپک تھا گیا